بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں بابا رہیات اور آپ دیکھ رہے ہیں 247 اردو نیوز پر بابا رہیات شو ناظرین رمیز راجہ نے اچانک کیا ہے ایک بڑا دھماکہ اور ایک بڑی لیگ کروانے کا اعلان کر دیا ہے جس کے لیے آج باقاعدہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے اعلان کر دیا ہے یہ کونسی لیگ ہے اس میں کونسے کرکٹرز شامل ہوں گے اور بڑے بڑے جو نام آنے جا رہے ہیں اس میں اس کے علاوہ اس میں نئی فرنچائزز بن رہی ہیں پوری ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں آج کے اس پروگرام میں بائی دوے جاتے جاتے یا پتہ نہیں اپنے جانے کو روکنے کے لیے انہوں نے ایک چھکا مارا ہے اس پر بھی بات کریں گے اور بابر آزم کے حوالے سے ہے آج دو بڑی خبریں بابر آزم جب کرکٹ ہو رہی ہو تب بھی بابر آزم کا نام آتا ہے جب کرکٹ نہ ہو رہی ہو تب بھی بابر آزم کی بلے بلے ہوتی ہے اور اب بابر آزم کے بارے میں راشد لطیف نے ایک بہت بڑا سٹ دیا ہے اور بڑے کرکٹرز کے ساتھ بابر آزم کو شامل کیا ہے اس کے علاوہ جو شین واتسن ہے انہوں نے اب اپنے فیب فائیو کا اعلان کر دیا تو وہ کون سے فیب فائیو ہے ان کے اس میں بابر آزم کتنوے نمبر کے اوپر ہے یہ بھی آج انہوں نے بتایا ہے اس پر بھی بات کریں گے اور ایک ٹیم آ رہی ہے جی پاکستان ایک انٹرنیشنل ٹیم آ رہی ہے مئی جون میں تین ون ڈے تین ٹی 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 انٹرنیشنل میچز کھیلنے کے لیے یہ بھی آج ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنے گا اور پھر ہم بات کریں گے محمد رزوان کے حوالے سے کہ وہ کرکٹ سیکھنے کے بہت زیادہ شوکین نظر آ رہے ہیں کونسی کرکٹ سیکھنا چاہ رہے ہیں وہ یہ بھی ہمارا آج کا موضوع ہوگا لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کے اگر آپ ہمارے نئے بھی ہو رہے ہیں تو پلیز ہمارے اس چینل کو جلدی سے کر دیجئے گا سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پش کرنا مت بھولیے گا مجھے فالو کیجئے انسٹرگرام پہ ایڈ بابر ہے آپ چھو اور ہمارے پیج کو فیس بک پہ لائک کر لیجئے گا تو جناب سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایک بڑی لیگ کا آغاز ہونے جا رہا ہے جی پاکستان میں جس کا پہلے بھی رمیز راجہ نے اشارہ دیا تھا لیکن اب رمیز راجہ نے باقاعدہ اس کی سوفٹ لانچ کر دی ہے جی ہاں پاکستان جونئر لیگ جی ہاں انڈر نائنٹین تک کے اس میں کرکٹرز شامل ہوں گے اکتوبر میں یہ لیگ کروائی جائے گی اور ڈرافٹ بیس کے اوپر یہ لیگ ہوگی جس میں انٹرنیشنل کرکٹ بھی آئیں گے کرکٹرز بھی آئیں گے یعنی جو انٹرنیشنل کرکٹرز ہیں انڈر نائنٹین ایج گروپ کے جو کرکٹرز جن کو کہا جاتا ہے وہ بھی اس میں شامل ہو سکیں گے اور ایک فل فلج قسم کی انڈر نائنٹین جو ہے وہ لیگ یہ ہوگی اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے جو ہنڈر بیسٹ کرکٹرز ہیں ان کا ایک پول بنایا جائے گا جو ایج گروپ سے تعلق رکھتے ہیں یعنی وہ انڈر ٹویلپ سے لے کر انڈر نائنٹین تک موسٹ پاببلی اور ان میں سے کھلاڑیوں کو شارٹ لسٹ کیا جائے گا پک کیا جائے گا مختلف فرینچائزز بنیں گی ڈیفرنٹ سٹیز کی فرینچائزز بنیں گی ابھی تک ان کے ناموں کا اعلان نہیں کیا گیا لیکن ڈیفرنٹ فرینچائزز بنیں گی اور کوئی بھی جو ہے وہ اپنے شہر کے نام سے جو ہے وہ فرینچائز خرید سکتا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے بغیدہ اب اس کا اعلان کر دیا ہے اور اس کے لیے ایکسپریشن آف انٹرسٹ مانگا ہے جو مختلف انویسٹرز ہیں ان سے اور کس کس چیز کے لیے کہ فرینچائززز کے ٹائٹل سپانسرشپ مانگی انہوں نے پھر فرینچائزز کے لیے انہوں نے سپانسرشپ مانگی ہے اس کے علاوہ انہوں نے لائب سٹریمنگ کے لیے سپانسرشپ مانگی ہے اس کے علاوہ انہوں نے سارے رائٹس جتنے بھی ہیں ان کے لیے انہوں نے سپانسرشپ کے لیے لوگوں سے مانگا ہے یہ ہوگی کب یہ لیگ جو ہے یہ اکتوبر میں ہونے جاری ہے جی یہ ٹی ٹوانٹی لیگ ہوگی اور میرے خیال میں پاکستان جو اس طرح کی لیگ کروائے گا کیونکہ ابھی تک یہ ایج گروپ کی لیگ کسی بھی ملک میں نہیں کروائی گئی تو پاکستان ایک ہسٹری کرنے جا رہا ہے اور میں ریلی ایپریشیٹ کرتا ہوں رمیز بھائی کو کہ انہوں نے بہت زبردست فیصلہ کیا ہے شاندار فیصلہ کیا اور اس سے یہ ہے کہ آپ کو اپنے ینگسٹرز کو دیکھنے کا موقع ملے گا اور آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے پاس پیچھے ٹیلنٹ جو پول ہے آپ کا اس میں کیا سا ٹیلنٹ موجود ہے اور اگر وہ اچھا ٹیلنٹ ہے تو اس ٹیلنٹ کو وہ سامنے بھی آئے گا اور اس ٹیلنٹ کو پھر جو ہے وہ بہتر کرنے کا اور اس کو پالش کرنے کا موقع ملے گا اس کو ان کھلاڑیوں کو اچھا بڑا کھلاڑی بنانے میں مدد ملے گی تو ایک بہت زبردست بہت ہائیلی اپریشیبل انیشیئیٹیو کہیں گے اس کو ہم رمیز راجہ کا بائی دعوی ان کی سیٹ خطرے میں ہے لیکن جاتے جاتے وہ چھکے مار رہے ہیں اور چھکے مارے ان کو پتا ہے کہ شاید وہ میٹ جیت نہ پائیں لیکن کم از کم وہ لوگوں کو ضرور خوش کر کے جا رہے ہیں ابھی ویسے یہ کنفرم نہیں ہے میں نے کل کے پروگرام میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ این ممکر ہے کہ رمیز راجہ کے ساتھ پاکستان کرکٹ بورڈ میں کانٹینیو کیا جائے اور رمیز راجہ نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے ایسا اندیا بھی دیا ہے کہ جناب جو کچھ کروانا میرے کوئی کرالو میں نے کنٹین دکھی لوڑے تو اس لیے وہ رہنا چاہ رہے ہیں پاکستان کرکٹ میں اور ان کو مزا آ رہا ہے آئی تینک سوک کام کرنے کا اور بائی دعوی ہمارے جو دیکھنے والے ان کو بھی مزا آ رہا ہے کہ رمیز راجہ کا کام ٹھیک ہے دوسری جانے بابر آزم کا بڑا چرچہ ہے جناب بابر آزم کا آج دو تین جگہوں پہ ذکر ہوا اور بڑا چرچہ ہوا ان کا سب سے پہلے تو اگر راشد لطیف کی بات کرے تو راشد لطیف یہ کہتے ہیں کہ بابر آزم جو ہیں وہ موجودہ دور کے دان بریڈ مین اور برائن لارا ہیں یعنی بریڈ مین اور برائن لارا دونوں بہت بڑے کھلاڑی ہیں بہت عظیم کھلاڑی ہیں اور ان کے ساتھ بابر آزم کو انہوں نے ملایا ہے which is amazing اور راشد لطیف آپ کو پتا ہے کہ بابر آزم اور ویرات کھولی کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ صرف دو کھلاڑی شامل ہو جائیں اور باقی جو ہے وہ نائن سٹکس ان کو مل جائیں تو وہ دنیا کی کسی بھی ٹیم کو شکست دے سکتے ہیں یعنی وہ ویرات اور بابر کو اس دور کے عظیم ترین کرکٹرز قرار دیتے ہیں اور بابر کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ پاکستان کے one of the best کرکٹرز ہیں انہوں نے سیدنور کو بھی پاکستان کے بہترین کرکٹر کا ایوارڈ دیا ہے ان کو مرتبہ دیا ہے and i do agree کہ سیدنور کی بھی ایک الگ ہی کلاس تھی سید بھائی you are amazing you are really a feast to watch کمال مزہ آتا تھا اس کی بیٹنگ کو دیکھنے کی اور جس طرح سے بابر آزم بیٹنگ کرتا ہے اس کو بھی دیکھنے کا مزہ آتا اور بابر آزم کے حوالے سے ہی شین واتسن جو ہیں وہ اب میدان میں آئے ہیں اور انہوں نے اب اپنے فیب فائیب بڑی بات ہوتی ہے جی کہ فیب فائیب میں بابر کہیں ہے یا نہیں ہے اور بہت ساری ادھر ادھر سے ہمیں آوازیں آتی ہیں اور نہیں تھی ابھی it is too early to include فیب بابر in فیب فائیب لیکن اب تو خر وہ جو نہیں کہہ رہے تھے وہ بھی مانتے ہیں کہ جناب بابر جو ہے وہ still in feb 5 feb 4 ہے ویسے تو لیکن feb 5 بنا دیا گیا لیکن اب اگر feb 4 بھی ہو تو شین واتسن جو ہیں وہ بابر آزم کو اس میں دوسرے نمبر پر لے کر کے آئے ہیں which is an amazing thing اور بابر آزم کو کس کے بعد لائے پہلے نمبر پر انہوں نے جو ہے وہ obviously نام وراغ کولی کا رکھا ہے دوسرے نمبر پر انہوں نے بابر آزم کا نام لیا ہے تیسرے نمبر پر انہوں نے smith کو قرار دیا ہے چوتھے نمبر کے اوپر جو ہے وہ smith کے بعد وہ ken williamson کو لے کر کے ہیں اور پھر جو روٹ کا نام بھی انہوں نے اس میں شامل کیا ہے so overall انہوں نے بابر آزم کو جو دوسرے نمبر پر رکھا ہے اس کو جان کر مجھے خوشگوار حیرت ہوئی ہے کہ اب بابر آزم کا توتی جو ہے وہ صحیح مانوں میں بولنا شروع ہو گیا ہے کیونکہ بابر آزم اب تینوں format میں top 5 میں شامل ہیں یعنی اب تو ٹیسٹ پکٹ میں بھی پانچ میں نمبر پہ ہیں اور ون ڈے اور ٹی ٹون ٹی میں تو جناب وہ پہلے نمبر پہ ہیں اور اب کوئی گزارہ اس کے بغیر ہو نہیں سکتا کہ آپ بابر آزم کے بارے میں کہیں کہ جناب بابر آزم جو ہے وہ اب فیب 5 کا حصہ نہیں ہو سکتے دوسری جانب بڑی ہی ایک زبردست قسم کی اپ ڈیٹ آئی ہے ریگارڈنگ محمد رزوان وہ یہ کہیں کہ جناب وہ بہت زیادہ excited ہیں county cricket میں جا کر انگلیش conditions میں جا کر بلے بازی کرنے کے لیے بابر آزم تو آپ کو پتا ہے کہ top پہ رہتے ہی ہیں بابر آزم کے ساتھ جو ہے وہ محمد رزوان بھی خبروں میں رہتے ہیں اور اب انہوں نے کہا کہ جی آپ کو پتا ہے وہ ایک سارا ٹیلر ہے i think وہ بھی بہت زیادہ جذباتی ہے محمد رزوان کو لے کر کے اور وہ بھی انتظار کر رہے ہیں محمد رزوان کا ادھر محمد رزوان بھی انتظار کر رہے ہیں وہاں کا انگلینڈ کی conditions میں cricket کو سیکھنے کا تو اللہ خیر ہی کرے پرحال اچھی خبر ہے کہ یہ بھی ہے کہ پاکستان میں ایک international team آ رہی ہے لیکن یہ women team ہے اور یہ ہے سر لنکا کی women team جو پاکستان میں مئی اور جون میں جورہ دورہ کرنے جارہی 19 مئی کو پاکستان پہنچ رہی ہے پہلے 3 T20 international matches کھیلے گی پاکستان کی international team کے ساتھ women international teams کے ساتھ اور اس کے بعد پھر 3 ODI matches کھیلے گی جو کہ World Cup Super League کا حصہ ہوں گے سو یہ matches جو ہیں وہ سارے کے سارے کراچی میں کھیلے جائیں گے اور یہ matches جو ہیں وہ پاکستان میں obviously live telecast بھی ہوں گے so international cricket again پاکستان میں واپسی ہو رہی ہے day by day اس میں اضافہ ہو رہا ہے آ رہی ہے international cricket اور اب تو women international cricket بھی آ رہی ہے اور میرے خلال میں اس سے پہلے کوئی women team ابھی آئی نہیں پاکستان میری recent past میں سرو لنکا کے women team کا آنا بھی پاکستان میں international cricket کے لیے جو ہے وہ اچھا اقدام ثابت ہوگا آپ نے رائے دیجئے گا کمنٹ سیکشن میں بابر حیات کو جازت دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی